مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس میں بڑا درس ہے کہ ایک دفعہ دو بی میں میرے پاس ہیں ایک عالم کی پاکستان کے انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ سن انسی پچاسی میں ایک بڑا ڈیلیگیشن گیا پاکستان سے امریکہ تو نیوی یارک میں بہت بڑے حال میں پروگرام تھا اس میں اس وقت فرنستان میں جہاد ہو رہا تھا روسی آئے ہوئے تھے اب بھی جہاد ہو رہا وہاں پر لیکن آپ کہتے ہیں دہشید کر دیئے اس طرقہ تھے مجاہد ہیں تو روس کی فوجیں وہاں تھی تو مجاہدین کے ڈیلیگیشن گیا اس میں مجاہدین کمانڈر بھی تھے اور دعای حیرت بھی تھے علماء بھی تھے پاکستان کے بھی تھے کسی ہم بھی اس میں تھے تو اس میں ایک بڑے حال میں پروگرام تھا جب پروگرام ہوا ختم گیا پروگرام تو جو اس کا منیجر تھا اس سے ہم نے کہا کہ صاحب اگر اجازت ہو تو ہم تھوڑا سا قرآن سنا لیں انہوں نے کہا سنا لیں تو کہا مادر وفد میں ایک کاری صاحب سے بڑے خوش علان کاری صاحب تھی انہوں نے قرآن پڑھا تلاوت کی تو انہوں نے ایسا پڑھا کہ لوگ جھوم رہے تھے ان کے اثر ہو رہا تھا وہ سمجھتے بھی نہیں تھے وہ یہ قرآن کا اپنا اثر ہے یہ وہ جھوم رہے تھے پھر اس مجلس میں وہاں کے یہودیوں کا صاحب سے بڑا حبر موجود تھا بڑا عالم ان کا اور عیسائیوں کا بڑا عالم فادر موجود تھا ان کا ایک ہے وہ تو اپنے اس کو فادر کہتے ہیں اس عیسائی کو محاطف دین کی اس کے حامل کو اور ہمارے علماء کو بولتے ہیں بتویزی سے بولتے ہیں کیسے اس کو اجازت ملے گی تو فادر تھا تو ہم نے کہا اس نے پادری اس سے کہا ہم نے پادری سے کہ صاحب آپ جو ہے ہم نے قرآن سنایا آپ ہی اپنی انجیری میں سے کچھ سنا دیں کہا اللہ جی ہمارا کلام اصل میں مکس ہو گیا بندوں کلام کے ساتھ اللہ کلام بندوں کلام مکس ہو گیا ہے تو ہم نے کہا جو مکس ہو گیا جو بندوں کلام کو الگ رکھ دیں اور جو اللہ کلام کو پیش کریں کہتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے تو یہودی سے کرام نے کہ آپ اپنے مذہب مذہب کے سب سے بڑے عالم ہیں آپ اپنے کتاب کچھ نہ دیں کہتا ہم دیکھ کے پتھ سکتے تو بانے نہیں پتھ سکتے ہم نے کہا سبحان اللہ آپ اپنے مذہب کے سب سے بڑے عالم آپ کچھ بھی نہیں سنا سکتے تو بانی اور آپ اپنے مذہب کے سب سے بڑے عالم آپ کچھ نہیں سنا سکتے اور ہم سے سنو ہمارا سات سال کا بچہ پورا قرآن سنائے گا موسیقی